مسلم جو کہہ رہے ہیں آرے ریزرویشن کی کیا ضرورت ہے ایک یہ بھی thought آ گیا ہے ایک community کا benefit دیکھنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جیسے مثال کے طور پر creamy layer کو exclude کیا گیا ہے OBC کا 27% میں سے creamy layer جو بالکل اچھے مالدار لوگ ہیں ان کو exclude کیا گیا ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا اس میں مسلم کو include کر دو کچھ کہہ رہے ہیں نہیں total general مسلم کے لیے رکھو تو ہم کہہ رہے ہیں ایک unanimously ایک چیز agree کرو ہو رہے ہیں تو کوئی ایک جگہ پر focus نہیں ہو رہا ہے ایک چیز پر focus ہو کر اس کو بالکل consistently اور ethical طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی الگ الگ جگہ پر اس طرح کی gatherings ہونا شروع ہو گئی کیونکہ جو پچھلے دنوں میں جو 5% کا reservation کی بات ہوئی اور بعد میں وہ بات ہونے کے بعد ختم ہوئی تو بہت سائے لوگ disappointed feel کر رہے ہیں انہوں نے point out کیا کہ ہمیں legally strong ہونا چاہیے ہمارے پاس ایسا ایک body اور system ہونا چاہیے infrastructure جو الحمدللہ بہت سائے لوگ efforts کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہم legally اس چیز کو represent کر سکیں اور put up کر سکیں تاکہ ہمارے right جو اس system کے اندر یہ democratic setup کے اندر حاصل ہو سکتے ہیں وہ ہو اور lastly کہ ہم اس کے اندر positive چیزیں بھی دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے تعلق سے بہت point out کیا ایک حدیث ہے جو actually تو wife کے تعلق سے ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اپنی بیوی نا پسند ہو تو دیکھو اس کے اندر اسے کوئی اور چیز تمہیں مل جائے گی جو تم پسند کروں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے تو ہم یہاں پر اس situation کے انہیں جب ہے تو کیا کیا positive points ہیں انڈیا کے اندر جو کیا کیا اچھی چیزیں ہیں وہ اچھی چیزوں کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک benefit خود بھی پائیں اور لوگوں کو بھی پہنچائیں